اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ناظرین ڈراما سیدھے خمار کی بات کریں تو 18 قسطیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں آنے والی ایک ساتھ میں کیا ہوگا حریم بچاری کو اور کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا فائز بائی جو ہمارے ہیں کب تک اس سیچویشن کو ہینڈل کریں گے ناصر کا گھٹیہ پن کب تک چلے گا ان سبھی باتوں کو آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھئے گا ہر کہانی میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے میں نے بہت ساری ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی ارز کی ہے کہ ایک رائٹر جو ہوتا ہے ناظرین سوچ کے سمندر میں اتر کے آپ کے گرد و نواہ میں ہونے والی کہانیوں کی اکس بندی کر کے حقائق کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہے اس وجہ سے ان ڈراموں کو صرف ڈرامے نہ سمجھا کریں یہ ریالیٹی بیسٹ بھی ہوتے ہیں انہی کہانیوں کو ہمارے اور آپ کے گرد و نواہ میں سے اکٹھا کر کے اس کو اکس بندی کرتے ہیں اور حقائق آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں اس ویسے ڈراموں کو نہ صرف دیکھا کریں بلکہ سوچا سمجھا بھی کریں اور ان کے اوپر عمل بھی کیا کریں یہ سب ہی کچھ ہمارے گرد و نواہ میں بھی ڈیلی روٹین میں ہو رہا ہوتا ہے آئیے ویڈیو کا وقائدہ ریویو شروع کرتے ہیں ناظرین لیٹسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ حریم پیج جو ہے نا وہ تو اورڑی بہت زیادہ مشکلات کا اورڑی بہت سامنا کر رہی تھی اس کی شادی جی سچویشن میں ہوئی وہ بھی سچویشن آپ کے سامنے ہے انیکسیپٹیبل تھی اس کے گھر والوں نے اس کو اکسیپٹ نہیں کیا برکہ ایف جب اس کو گھر میں سٹیک روالیا گیا تو اس کے ساتھ ایک سیاست کھلی جا رہی ہے ناظرین ہمارے سیاست دان تو ایسے ہی بدنام ہے جو ریل پولیٹیشن ہے وہ تو ایسے ہی بدنام ہے اصل سیاستیں تو ہمارے گھروں میں کھیلی جاتی ہیں گھروں میں ہونے والی سیاستیں جو ہیں وہ ریل پولیٹیشنز بھی نہیں کر سکتے جو بچاری حریم کے ساتھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کی ماہ ہسپٹل لائز تھی اور فائز کی ماہ نے کسی نہ کسی بہانے سے سیاست سے اس کو گھر پہ روکی رکھا کبھی اس کو کھانوں میں بیزی کر دیتی تھی کبھی اس کو کافی بنانے میں جوس بنانے میں بل آخر فائنلی اس کی ماہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کے گھر وہ تمادہ ہی کرنے کے لیے جاتی ہے ایسا یہ مت سمجھے کہ یہ ڈراموں میں ہو رہا ہے ریلٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اگر اپنے گرد و نواہ میں دیکھیں صفاق رشتے اور سفید خون آپ کو اپنے گرد و نواہ میں ہی نظر آ جائیں گے ناظرین دیکھا کہ وہاں پہ بچاری پہ اوری بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا حریم کو وہاں پہ ناصر کی سونے پہ سواگا ملاقات جو نا کہ اکشاں بیگم فائز کی ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے جب دونوں ہم کلام ہوتے ہیں تو فائز صاحب اس کو اشارہ کروا دیتے ہیں کہ میں تمہاری مشکلات کا حل جو نا منکال دیتا ہوں وہ پھر بلاخر اس کے گھر بھی پہنچ جاتا اور وہاں پہ جا کے وہ وہ کر دیتا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ حریم کی ویڈیو جس کے وہ آرڈی موافضہ لے چکا جس کے آرڈی پیسے یہ گھٹیا پن ہوتا ہے نا گھٹیا لوگوں سے گھٹیا پن کی ہی امید کی جا سکتی ہے وہ جا کے فائز کی ماں کو ویڈیو دکھا دیتا اور آپ نے آنے والے پرومو میں دیکھا کہ اس کی ماں جو فائز کی کیکشاں بیگم ہے اور کانفیڈنٹ ہوگی ہے کیونکہ وہ فائز کو جو نہ کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہی ہے اب اس نے پرومو میں آپ نے دیکھا کہ پکیزگی کا لفظ استعمال کی ہے کہ اگر تمہاری جتنا کہ تم ہی یقین کرتے کہ اللہ کرے اپنے بیٹے کو بول رہی ہے اس کو فائز کو کہ جتنا تم اپنی بیوی پر یقین کرتے اللہ کرے وہ اتنی ہی پکیزہ ہو بلاخر یہ جو بم پھٹنا ہی ہے یہ سامنے اس کے آئی جائے گا اس کو یہ ویڈیو والی کہانی بھی اس کے سامنے آنی ہے لیکن مزیدار انٹرسٹنگ سین ناظرین یہ تھا کہ بلاخر ہم نے جو پیڈکشن کی تھی فائز کے بارے میں ایک تو اس کے لکس بڑے بہتر ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا کہ ڈریکٹر نے جو نہ اس کو اسی لکس میں لیا ہے اس کا ہیر سٹیل بھی بہتر کر دیا اس کی ڈریسنگ بھی بہتر کر دیا جس انداز میں آپ فروز خان کو دیکھنا چاہ رہے تھے آپ فروز خان اسی سٹائل میں اور اسی لکس میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہم نے جو پیڈکشن کی تھی فائز کے بارے میں کہ جب یہ بزنس کو ٹیک آور کرے گا اپنے بڑے بھائی سے بہتر بزنس کرے گا اب یہ اس نے سٹارٹ ہی کیا تھوڑی سی انویسٹیگیشن ہی کی ہے تو آپ لوگوں نے پرومو میں دیکھا کہ آنے والی اپیسوڈ نمبر نائنٹین میں جو آپ کچھ ہی دیرے کے بعد دیکھیں گے اس میں آپ نے دیکھا کہ اس کو اب بھائی جو ہے نا اس کو وہ ادھر سے چیٹنگ کر رہا ہے کوئی پیسہ پیسہ چھرا رہا ہے فائز اس کو کلیرلی بول رہا ہے کہ میں چیٹنگ کا قائل نہیں اور نائی میں یہ کرنے دوں گا اور وہ اس کو فائز کو بول رہا ہے کہ تم میرے لیے ہمیشہ ازمائشی ہی بند کے رہے ہو کیونکہ اب اس نے اس کی چوری جو پکڑ لی ہے آنے والی اپیسوڈ میں دراما کافی انٹرسٹنگ ہو جائے گا ناظرین آپ یہ دراما دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ کہانیاں صرف ڈراموں کی اور فلموں کی حد تک محدود نہیں ہوتی ریالیٹی بیسٹ بھی ہوتی ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آج کی اپیسوڈ کے بعد اللہ حافظ